اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خریت ہے ٹھیک ہے آج حکومت کے لیے برا دن ہے اور جو حکومت کے مخالفین ہیں ان کے لیے خوش خبری کے دن ہے ابھی تازہ تازہ اطلاع کے مطابق ایک اور اسطیفہ آ گیا الٹی گنتی شروع میں نے آپ کو کہا تھا آج ابھی ابھی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کا اسطیفہ سامنے آیا ہے اور اس میں جو صبح بات ہوئی تھی صبح یہی ہوئی تھی کہ مران خان نے جو نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ نے آج محتل کیا تھا اس حوالے سے فروغ نسیم کی سرزنش کی اور ان کو ڈانٹا کہ تم کیسے وزیر قانون ہو کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ عجیب طریقے سے چلا گیا اور آپ کی وجہ سے مجھے خفت اٹھانا پڑی پوری قوم میں ہجانی قفیت پیدا ہو گئی اور یہ ڈانٹا پٹ کی گئی تو دوستو ابھی ابھی یہ خبر آئی ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے وزیر قانون کی حسیت سے اسطیفہ دے دیا ہے لیکن حکومت اب یہ بہانے سازی کرے گی کہ یہ ہوا وہ ہوا اور ابھی پریس کانفرنس جاری ہے شفقت محمود جیما اور شیخ رشید صاحب کی تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جو نوٹیفیکیشن عمران خان نے پہلے جاری کیا تھا اور جس کو آج سپریم کورٹ نے محتل کیا تھا وہ نوٹیفیکیشن انہوں نے واپس لے لیا اور آج نئی سمری تیار کر کے پھر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے نئی سمری کر کے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو ایکسٹینشن دینی دینی ہے دوستو یہ بڑے افسوس کی بات ہے یقین کرو آج جب صبح لوگوں کو پتا چلا کہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیتے ہوئے ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن موطل کیا تو یقین کرو کہ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے پاکستان میں پھیلی اور نوے فیصد سے زیادہ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا چاہے وہ جس مرضی پارٹی سے جن کا تعلق تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کیوں یہ ایکسٹینشن سے نہ دینے سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں اور اداروں کو مضبوط کیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ بڑا ہی اچھا ایکشن لیا ہے لیکن دوستو یہ حکومت سو جوتے بھی کھائے گی اور سو گنڈے بھی کھائے گی وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوئے نا کہ اس نے سو جوتے بھی کھا لیے اور سو گنڈے بھی کھا لیے تو یہ حکومت پھر دوبارہ اسی چیز کو کر رہی ہے اور اس کی اوپر جناب نوٹیفیکیشن دوبارہ سمری تیار کر دی گئی ہے کہ ہم نے چیف باجوا کی ایکسٹینشن کرنی ہی کرنی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ صبح جب کیس لگنا ہے نا تو یہ تو ایک ٹیکنیکیلٹی تھی نا یہ بھی حکومت کی نلیکی تھی کہ چوبیس میں سے صرف گیارہ منسٹروں کے سائن تھے اور اکثریت بنتی ہے تیرہ تو گیارہ کے سائن تھے تو چیف جسٹس نے پوچھا ابھی باقی کدھر ہے چودہ منسٹر تو انہوں نے کہا جی وہ خموش ہیں اور ان کی خموشی کو ہی ہم نے رضا مندی سمجھ لیا ہے تو اتنی بڑی خفت اٹھانے کے بعد بھی حکومت بزد ہے کہ جناب ہم نے چیف آف آرمی سٹاپ باجوا کی ایکسٹینشن کرنی ہی کرنی ہے دوستو یہ حکومت جو ہے نا یہ بڑا گندہ کھیل کھیل رہی ہے آپ یقین جانے یہ اپنی اناڑی پن کی وجہ سے نہ اہلی کی وجہ سے آئے روز ایسے وہ نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہیں ایسے آرڈینرز جاری ہوتی ہیں ابھی پیچھے گیارہ آرڈینرز کٹھے صدر پاکستان نے جاری کیے اور اپوزیشن کے اتحاد کے بعد گیارہ کے گیارہ نوٹیفکیشن واپس لیے گئے اور اس سے پہلے تین سو دو ارب روپے کا جو ٹیکس ماف کیا گیا تھا اور عمران خان نے دسخت کر کے صدر پاکستان کو بھیجا تھا رات کو دسخت کیے تھے عمران نے اور صبح عمران کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے دسخت کی ہے کہ نہیں کیے اتنی نہ اہل نہ لیک اور نہ جائز حکومت ہے یہ یہ کسی وقت بھی ملک کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتی ہے کسی وقت بھی ملک کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتی ہے اس سے پتہ لگیا ہے کہ یہ کتنے نان سیریس لوگ ہیں یہ چونچو کا مربع یہ بھانبتی کا کمبہ جو کٹھا ہوا ہے اس سے ہمارے ملک کو خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان نہ ہو جائے کوئی مدھوشی میں کوئی بے ہوشی میں عمران خان ایسے دسخت یا سائن یا کوئی ایسی چیز معاہدہ نہ کر دیں کہ جو کل آنے والے پاکستان کے لیے تباہ کن ہو اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے آج یہ سب دیکھ رہے ہیں آرمی بھی دیکھ رہی ہے کہ لوگ کس طرح خوشی منا رہے ہیں سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھو آپ ٹویٹر کو اٹھا کے دیکھو آپ فیس بک کو اٹھا کے دیکھو وٹس اپ کو اٹھا کے دیکھو کتنے لوگوں نے خوشی کا اظہار کی ہے کہ نوٹفیکیشن مطل ہوئے ہیں اب نئے چیف آف آرمی سٹاف آئیں گے اور نئے چیف آف آرمی سٹاف کوئی گلی محلے سے نہیں آنا وہ پورا ٹرینڈ ہے جو نیچے سے آرہے ہیں اس کا ٹرینڈ ہے اس کا حق بنت ہے اور جناب باجوا صاحب ہم تو آپ کو پہلے بھی جو ہے نا منت اللہ بھی کر چکے ہیں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے ریکویسٹ بھی کر چکے ہیں اب آپ کو پھر ایک ہم کہتے ہیں پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن آپ اب تو آپ کسی صورت بھی قبول نہ کریں یہ آرمی کی عزت کا سوال ہے اگر آپ نے ان ساری لڑائیوں کے باوجود ان ساری کوتائیوں کے باوجود یہ ایکسٹینشن قبول کر لی تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے نقصان دے ہوگی بلکہ آرمی کے لیے بھی یہ نقصان دے ہوگی تو آپ خود آرہا اس چیز کو قبول نہ کریں اور یہ نلیکوں کی حکومت جو ہے اس کو خود ہی اپنی موت آپ مرنے دیں ان کے اسطیفے آتے رہیں گے اور یہ ان کے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ حکومت دو مینے سے زیادہ نہیں چل سکتی یہ آج ایک اور نئے رولز میں ابھی ابھی ترمیم کی اور انہوں نے کہا آرمی ڈیفنس رولز میں ہم نے ابھی ترمیم کر دی ہے ایکسٹینشن کی بھی صبح کیس لگا ہوئے ہیں اور شام کو یہ ترمیم کر رہے ہیں کبھی نہ کے اجلاس میں ٹھیک ہے کتنے افسوس کی بات ہے بہرحال ان کی چولیں ہل چکی ہیں حکومت کی ان کے جو ہے نا وہ سارے خواب چکنہ چور ہونے والے ہیں اور عوام کی اکثریت کو دیکھا جائے تو جناب باجوا صاحب خدا کے لیے یہ ایکسٹینشن آپ قبول نہ کریں اور عزت کے ساتھ ریٹیر ہو جائیں آرمی کا بھی اس میں عزت ہے آپ کی بھی اس میں عزت ہے پاکستانی قوم کی بھی اس میں عزت ہے آپ بلکل یودہ قبول نہ کریں آپ بلکہ آج ہی یہ اعلان کریں کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے یہ حکومت کا شکریہ دا کرتے ہوئے میں یہ ایکسٹینشن قبول نہیں کرتا میں ایکسٹینشن قبول نہیں کرتا نہیں کرتا تینکیو ویری مچ فار واشنگ دس ویڈیو